بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے روزانہ شب سات بچ کر پندرہ منٹ پر جیٹی آر میڈیا ہاؤس کی سی فیس بک پیج اور جامعہ تو رشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت بنشر کیا جاتا ہے ناظرین مہترم آج بھی حسب سابق آپ کے بہت سارے سوالات اور مفتین اکرام کے ایک پینل ان سوالات کا جواب دینے کے لیے محصد موجود ہے امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بہت سارے نئے سوالات بھی ہمیں بھیجیں گے سوال بھیجنے پروگرام شامل کروانے کا طریقہ بہت آسان سمپل اور سہل سا ہے اور وہ یہ ہے کہ فیس بک پر آئیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جیٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو آپ اگر ابھی تک لائک نہیں کر پائے تو سب سے پیرے اس پیج کو لائک اور فولو کر کے سی فس پر کلک ضرور کر لیں گے اور اس کے بعد اس پیج پر جاری ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھیں گے ہمیں بھیج دیں گے تو انشاءاللہ لزیز آپ کے سوال کو بروقت اس پروگرام خصہ بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو آج کے نشیز کے معزز مہمانوں کا تعارف جس طرح سے آپ کو ہم آسٹر فیرم میں نظر آبی رہا ہے کہ ہمارے دونوں معزز مہمانوں کا حصہ موجود ہیں کل کی طرح مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب دامت برکاتہ ہم جامد رشید کراچی کے سینئر ترین اساس بلکہ اساس الحدیث اور سینئر ترین مفتی ہیں اور بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے آپ میمبر بھی ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان مسئل موجود ہیں مفتی افتخار صاحب سینئر ترین اساس اور سینئر مفتی دارالفتاج جامد رشید کراچی اور ساتھ ہی ساتھ دارالفتاج حمد رشید کے انتظامی معاملات کے ذمہ دار مسئول اور ڈائریکٹر ہیں دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور تیسرے مہمان جو ہیں آج کی نشیس میں مفتی نعوید اللہ صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ کچھ دیر میں انشاءاللہ تو وہ جب تشریف لائیں گے تو اسی وقت آپ کو ان سے روشناس کروائیں گے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت پر آج کا پہلا سوال ہے کامران صاحب نے پوچھا ہے فرانس سے وہ صاحب سوال یہ ہے اگر کسائی یا ہوتیل والے مسلمان ہوں اور دکان کے دروازے پر حلال لکھا ہو تو کیا اس پر بھروسہ کرنا چاہیے اگر گوشت حرام ہوا تو قیامت کے دن دکاندار سے پوچھا جائے گا یا پھر مجھ سے یا ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شریعت نے ہمیں کچھ ایسے امور کا مکلف نہیں بنایا جو انسانوں کے لئے مشکلات کا باعث ہو تو اس طرح کے تحقیقات میں جانے کیا مکلف کسی کو بھی نہیں بنایا تو جب یہ بات معلوم ہے کہ ہوتل والا مسلمان ہے یا قصائے مسلمان ہیں تو اگر ہلال کا بورڈ نہیں بھی لگا تب بھی یہ سمجھا جائے گا کہ جو وہ غذا فراہم کر رہا ہے وہ ہلال ہی ہے اس میں مزید تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں اتنا ہی کافی ہے کہ مسلمان شخص کے ساتھ جب معاملات ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ شریعت کے مطابق ہی کرے گا حسن ظن سے کام لینا چاہیے اور اس میں اس گمان میں خامخہ نہیں جانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کچھ غلط کر رہا ہو البتہ جہاں کسی غالب گمان کے تحت کوئی ایسی دلیل قائم ہو کسی کے خلاف جس سے غالب گمان بن جائے اس کے خلاف یہ غلط کر رہا ہے کہ اس کی چیز مشکوک ہے تو پھر وہاں تحقیق ضروری ہوگی کیونکہ گوشت کا جو معاملہ ہے اس میں جیسے ہی شک کی صورت آ جائے تو پھر وہ تحقیق لازم ہوتی ہے اور اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا لیکن شک بلا وجہ نہیں ہوگی بلکہ اس کیلئے کچھ یقینی دلائل اور قرائن ضروری ہیں اگر ایسے کسی شخص کے بارے میں پائے جاتے ہیں قرائن اور دلائل تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق کا حکم ہے عام حالات میں یہی ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے گا اور وہ جو پیش کرتا ہے اس کو کانا جائز ہے بہت بہت شکریہ عام حالات میں شک نہیں کرنا چاہیے خامخہ اور خامخہ کی تحقیق میں نہیں پڑنا چاہیے حسن الزن رکھنا چاہیے خلاص سے یہ ہے اور بارال اگر کوئی دوسری صورت ہے تو اس کی ڈیٹیئر مفتاد میں بتا دی اگلا سوال ہے ہادی اگل صاحب ہے گڑیر اسماعیل خان سے سیٹرک ایسڈ اور سیٹائل الکوہل جس پر جس پروڈکٹ میں شامل ہو کیا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی ان کا اندرونی اور خارجی یعنی بیرونی استعمال دونوں کا حبم بتا دیجئے سیٹرک ایسڈ میں اتنی بات تو ہے کہ یہ پلوں سے لیمو وغیرہ سے معخوض ہوتا ہے تو اس کے جو اصل معخض ہے اس کے لحاظ سے تو کوئی خرابی نہیں ہے باقی اس میں نشعہ اور ہونے کی بھی کوئی بات نہیں ہے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس طرح عام جو الکوہل ہے جو انگور اور شراب وہ جو انگور اور کجور اور منقع یہ تین چیزیں ہیں اگر ان میں سے کسی چیز سے وہ معخوض نہیں ہے الکوہل کسی اور مادے سے ہے جیسے کہ گندم ہے پیٹرول ہے وغیرہ وغیرہ تو اس الکوہل کا حکم بھی یہ ہے کہ اس کا خارجی استعمال تو جائز ہے اس لئے کہ وہ پاک ہے اور داخل استعمال میں جو نشعہ اور مقدار ہے اس سے کم کم اگر استعمال ہو تو اس کو بھی حرام نہیں کہا جائے گا البتہ اگر کوئی معقول وجہ نہیں ہے جیسے کہ دواء کی ضرورت ہے یا کسی کو بہت زیادہ کم زوری ہے اس کے لئے استعمال کر رہا ہے ایسی کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر اس کے استعمال سے اجتناب ضروری ہے پھر بھی وہ شراب کے حکم میں نہیں ہوگا جب تک وہ مسکر یعنی نشعہ اور مقدار تک نہ پہنچیں اور خارج استعمال تو بہرحال اس کا درست ہے بہت بہت شکریہ بیرونی استعمال بہرحال درست ہے اور اندرونی بیرونی یعنی جو آپ کا انٹرنل اس کا یوز ہے اس کے لئے آپ کو یہ میک شر کرنا ہوگا کہ وہ نشعہ آور یا نشعہ کی حد تک نہ پہنچا ہو بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال ہے محمد تسلیم اختر سعیدی صاحب کا ایک آدمی کا ویلڈنگ کا کاروبار ہے دروازے کھڑکی وغیرہ بنوانے کے لئے مسلمان بھی آتے ہیں اور ہندو لوہے کی مورتی کو گیٹ وغیرہ میں چپکانے کے لئے کہتے ہیں کیا مسلمان کے لئے یہ کام کرنا جائز ہے اور پھر انوائیمنٹ بھی وہاں کا آپ کے سامنے ہے اگر کوئی نہیں کرے گا تو سنگین نتائج جی اصولی لحاظ سے یہ جو کام ہے اس میں بزاتے خود تو کوئی جواز کی گنجائش نہیں ہے ایک تو اس وجہ سے کہ تصویر میں وہ تصویر جو مجسمہ کی شکل میں ہو تو وہ بالاتفاق حرام ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی عمل کرنا اس کو بنانا اس کو کسی جگہ پر فیکس کرنا خصوصاً ایسی جگہ جہاں اس کو اعزاز ملتا ہوں جیسے کہ دروازے پر لگانے میں ظاہر ہے اعزاز ہی ہے تو ایک تو تصویر اور مجسمہ ہونے کی حیثیت سے اس کام کی اجازت نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ وہ مجسمہ بھی عام نہیں ہے کہ کیل تفریق کیلئے ہے بلکہ وہ ایک عبادت کی نیت سے مورتی کی شکل میں عبادت کی نیت سے ایک بدھ کی شکل میں اس کو لگائے جاتا ہے تو اس میں یہ مزید سنگین پہلو ہے کہ ایک شرک کا ذریعہ بھی وہ ہے تو جو شرک کا ذریعہ ہے اور جو ایک حرام چیز ہے اس کو اپنی جگہ پر فکس کرنا یہ ایک ناجائز اور حرام کام ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے اور اس کے عجرت بھی حرام ہے باقی آپ نے دوسری بات کی کہ جہاں استراری حالات ہیں تو استراری حالات جہاں بھی ہیں جہاں انسان کو خوف ہے کہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کو جانی اعمالی نقصان پہنچائے جائے گا اور نقصان ایسا ہوگا جو اس کے بس سے باہر ہوگا استطاعت سے تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں ضرورت کی وجہ سے تو اجازت ہوگی نظریہ ضرورت کے تاہ لیکن اصولی لحاظ سے اس کی گنجاش نہیں ہے بہت شکریہ اصولی لحاظ سے گنجاش نہیں ہے استراری حالت ہو اور کوئی بہت زیادہ نقصان جانی اعمالی اس کا اندیشہ ہو جس کا کوئی مدابہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر اس کی گنجاش میں بتائی ہے اگلہ سوال ہے محمد عثمان صاحب کا لاہور سے پاک قطر تکافل کے متعلق بتا دیں جائز ہے یا نہیں بس تکافل کے حوالے سے تو ہمارا موقع بار بار آ چکا ہے کہ یہ زیر غور مسائل میں ہیں اور ابھی تک ہمارے کوئی حتمی رائے اس حوالے سے نہیں ہے بہت بہت شکریہ حتمی رائے نہیں ہیں مفتی افتیخار صاحب موجود ہیں اگلہ سوال ان کی خدمت میں مجاہد صاحب کو ایت سے پوچھتے ہیں مصاحب کہتے ہیں کہ کیا یہ حدیث مبارکہ درست ہے کہ جو شخص رمضان کی خبر سب سے پہلے دے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قسم کی حدیث سوشل میڈیا پر تو بہت مشہور ہے اور لوگ بھی ورس اپ کے ذریعے سے بھی اس کی تشیر کرتے رہتے ہیں ممبشر انی بی قدوم رمضان کہ جو مجھے رمضان کی آمد کی خوشخبری دے گا یا سب سے پہلے خوشخبری رمضان کی آمد کے دے گا تو اس کے لئے جنت واجب ہے یا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے یہ حدیث لوگوں کی زبان پر مشہور تو ہے لیکن در حقیقت اس کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ موضوع روایت ہے اور اس قسم کی روایات میں بہت احتیاط کرنے چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قذب علیہ متعمدن فلیتبو مقعدہو من الناب اور آپ نے فرمایا کہ من تقو والا علیہ بما لم اقل فلیتبو مقعدہو من الناب انہیں جو میری طرف ایسی بات منصوب کرے جو میں نے نہیں کہی ہے تو اپنا جہانم جہانم میں بنا لے بہت احتیاط کی ضرورت ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے موسیٰ ابنہ فرمایا ہے محمد شابان صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ عید کے دن شیطان کی مارو زردتی ہے اصل میں عید کے دن تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے زیافت کا دن ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تصومو فی هذہیل ایام کہ یہ کھانے پینے اور اللہ کی ذکر کے دن ہیں تو اس میں مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی ممانعات ہیں اور باقی رہی یہ بات کہ شیطان کی ماں کا روزہ ہوتا ہے تو اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے اس قسم کی روایت کا لیکن بارہاں چونکہ شیطان اللہ کا دشمن ہے مسلمانوں کا دشمن ہے تو اس ورے سے مشہور یہی ہے کہ شیطان کا عید کے دن روزہ ہوتا ہے صحیح ہے یعنی ان کے والدہ کے متعلق نہیں پتا لیکن ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ماظرین صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں اور یہ سوال اسکیپ کریں گے منت مراد صاحب راول پنڈی سے بہشتی زیور میں پڑا ہے کہ جس خاتون کی شادی نہیں ہوئی ہو اور وہ فوت ہو جائے تو وہ شہید ہوتی ہے اس ورے میں بزارت فرما دے ہیں اصل میں ایک روایت میں ابو داود کی روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شہادت کس کو شمار کرتے ہو کس کو تم شہادت سمجھتے ہو تو بعض صحاب اکرام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ شہادت تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ پھر تو تم نے شہدہ کی تعداد بہت کم کر دی اور پھر آپ نے سات قسم کے شہدہ گنوائے ان میں ایک شہید آپ نے یہ فرمایا کہ وہ عورت جس کا انتقال جمع کی وجہ سے ہو جائے اب جمع کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں محدثین نے اس کے تین مطلب بیان کیے ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ وہ حامل خاتون جس کے پیٹ میں بچہ مکمل بن چکا ہے اور اس دوران اس کا انتقال ہو جائے حالت حمل میں اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ولادت کے وقت خاتون کا انتقال ہو جائے زجگی کے دوران اور تیسرے مطلب یہ ہے کہ المرأت اللتی تکونو عذرہ وہ خاتون جو کماری ہو اور جس کے بشادی نہیں ہوئی ہو تو وہ ایک مطلب اس کا یہ ہے لیکن حافظ ابن حجر رحم اللہ تعالی اور امام نووی رحم اللہ تعالی ان حضرات نے اور دیگر محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ اس حدیث کا جو پہلا مطلب ہے یعنی وہ خاتون کے جو حالت حمل میں جس کا انتقال ہو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدہ کے حکم میں گنوایا ہے تو وہ مطلب فرمائے کہ وہ اشہر ہے اور باقی جو دو قول ہیں ان کو ضعیف خرار دیا ہے تو بیشتی زیور میں جو لکا ہے کہ خواری عورت بھی شہید ہے وہ اس تیسری والے قول پر ہے جو ایک ضعیف روایت ہے کہ اس کو شہید خرار دیا ہے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں وہ فقیز زمان صب دہلی سے پوچھتے ہیں وہ سب ٹیسٹیو بیوی اور آئی دی ایف کی شریح حسیت کیا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے اور اس میں میں بتاتا ہے چلوں کہ ٹیسٹیو بیوی کیا شورٹ کلی بھی ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے وہاں مراحضہ بھی کر سکتے ہیں بارہ لکھ سوال آ گیا ہے تو میں دوبارہ در خواہد بس اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جب دو افراد میں شرائی نکاح کا رشتہ ہو شوہر بیوی ہو وہ اور ان میں نکاح کا تعلق پائے جاتا ہوں اور پھر فطری جو طریقہ ہے اس سے ان کے اولاد نہیں ہو رہی تو اس کی گنجائش ہے کہ ان کے جو امادی تولید ہے اس کو لے لیا جائے اور اس کو تلقیح جس کو کہتے ہیں اس کا تلقیح کیا جائے اور تلقیح کرانے کے بعد پھر اسی عورت جو شخص کی بیوی ہے اس کے رحم میں اس کو رکھا جائے یا اس سے باہر اس کی جو ہے وہ کی جائے نشنومہ تو ان صورتوں کی اجازت ہے اس کے علاوہ جتنی بھی اس کے ممکنے صورتیں ہو سکتی ہے تو وہ سب ناجائز ہے وہ زنا کے حکم میں ہیں اس سے اشتناب ضروری ہے جی جی پہدو شکریہ جی اور اگلہ سوال ہے محمد لطیف صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں کیا کسی عورت کیا عورت کسی گورنمنٹ سکول میں نوکری کر سکتی ہے بس عورت کی ملازمت کا تو ایک اصول ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو واقعی ضرورت ہوں کیونکہ عورت کی جو مالی کفالت ہے اور جو ذمہ داریہ ہے وہ شریعت نے اسلام نے اس کے اپنے ذمہ پر نہیں ڈالی بلکہ شادی سے پہلے والدین بائی والد وغیرہ اور شادی کے بعد شوہر کے اوپر وہ ذمہ داریہ ڈالی گئی ہے تو اگر شوہر اس ذمہ داریہ کو یا والد اس کو بطریقی حسن پوری کر رہا ہے اور عورت کو واقعی ضرورت نہیں ہے اپنی مالی ضرورات پورا کرنے کے لئے اس طرح کی ملازمت کی تو پھر تو ملازمت جائز نہیں ہے اللہ یہ کہ کوئی اور وجوہات ایسی ہو جس کی وجہ سے کہا جائے کہ یہاں کرنا چاہیے لیکن اصولی اور ذابطے کی بات پہلی بات یہ ہے کہ ضرورت ہواقعی عورت کو اور جو مالی اس کی ضروریات ہیں معاشی اس کے وغیر مشکل سے پوری ہوتی ہوں تو تب وہ گر سے باہر ملازمت کیلئے جائے ورنہ نہ جائے دوسری بات ہے کہ جب ضرورت کے وقت جائے تو بھی یہ ضروری ہے کہ وہ پردے کا احتمام کرے اور مردوں کے ساتھ جو بے تکلف اختلاط ہے یا ہنسی مزاق ہے جو فتنے کی طرف لے جانے والے چیزیں ہیں تو ان سے بھی مکمل اجتناب کریں تو پردے کی اور اپنی پاکدامنی کی رعایت کے احتمام کے ساتھ اگر ضرورت کے وقت ملازمت کر لے تو گنجائش ہے جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگلا سوال ہے اور وہ سوال غلام مصطفی صاحب نے مان سیرہ سے پوچھا ہے ایک آدمی کی بیوی کی طرف سے کچھ لوگوں نے زبردستی اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اسٹامپ پر انگوٹھا لگوا دیا وہ آدمی ابھی بھی اس طلاق کو نہیں مانتا کیا یہ طلاق ہو گئی ہے یا نہیں یہ واقعی تقریباً آٹھ سال پہلے کا ہے ابھی تک دونوں نے کہیں اور شادی نہیں کی بس انگوٹھا لگانا کسی جگہ یہ دسخط کے حکم میں ہے اور دسخط جو ہے یہ تحریر لکھنے کے حکم میں ہے تو یہ تحریری طلاق کا مسئلہ ہے حقیقت میں تو اصول یہ ہے فقہ نے بات فرمائے ہے کہ جو اکراہ اور جبر کی حالت میں جو کتاوت سے طلاق دی جائے تحریر سے اور زبان سے کچھ بھی نکاہ ہوں تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی تو اگر انہوں نے زبان سے کچھ کہا نہیں یہ صرف انگوٹھا لگایا ہے وہاں اور کوئے کہ دسخط کیے ہیں تو اس سے اس کی بیوی کو کوئی طلاق نہیں ہوئی یہ شہر اور بیوی کے حصیت سے رہ سکتے ہیں جی ٹھیک بہت بہت شکریہ طلاق نہیں ہوئی ہے اگر زبان سے کچھ نہیں بولا صرف یہی ہوا ہے جو آپ نے لکھا ہے اگلے سوال رزوان خان صاحب نے پوچھا ہے اگر کوئی عورت عدالت سے خلا لے رہے لیکن شہر عدالت میں نہ پہنچے تو کیا یک طرفہ خلا ہو جاتا ہے خلا تو بقاعد ایک کانٹریکٹ ہے ایک مالی معاملہ ہے جس میں فریقین کا ہونا اور اجاب و قبول کا ہونا اور دونوں کے رضا مندی کا پایا جانا یہ ضروری ہے یک طرفہ طور پر خلا یا جبری خلا اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے ٹھیک لہٰذا خلا میں تو یہ امکان نہیں ہے کہ شوہر غائب ہو اور ہم کہہ دے کہ عورت کے حق میں خلا کے ڈگری جب صادر ہو گئی تو خلا ہو گئی تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا البتہ یہ ایک اور تفصیل ہے کہ جس خاتون کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوں اور اس کی زندگی عجیرن بنائی گئی ہو اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہو جس میں اس خاتون کے لیے عدالت میں جانا اور پھر قاضی کے لیے اس نکاح کو ختم کرنے کا اختیار مل جاتا ہو ایسی صورتحال اگر پیدا ہوئی ہے جیسے کہ شوہر مثلا بہت سخت مار پیٹ کرتا ہے عورت کا ایسا کہ جسم پر زخم اور نشان آتے ہوں اور بار بار یہ عمل کرتا ہے یہ اور کوئی ایسی خرابی ہے جس میں جس کے ساتھ نکاح کا جو رشتہ ہے اور باہمی رہنے کی جو قیفیت ہے وہ ممکن نہیں یہ بہت مشکل ہے تو اس حالت میں اگر قاضی فسخ نکاح یعنی ڈیزولوشن کی وجہ یہ کر لے کہ خلا کا فیصلہ کر لے تو خلا کی حیثیت سے تو ہم اس فیصلے کو نہیں مان سکتے البتہ تنسیخ نکاح کی صورت اور کی شکل میں اور تنسیخ نکاح کی وجہ سے ہم اس کو ایک حیثیت دے سکتے ہیں کہ شریعت نے ایسے موقع پر قاضی کو تنسیخ نکاح کی اجازت دی ہے اور قاضی نے تنسیخ ہی کی ہے اگرچہ اس کو عنوان خلا کا دیا ہے تو اس دوسرے حیثیت سے ہم اس کا اعتبار کر سکتے ہیں لیکن یہ اس صورت میں ہے جہاں واقعی کوئی ایسی وجہ پائی جاتی ہوں جہاں شریعت نے نکاح ختم کرنے کی اجازت قاضی اور عدالت کو دی ہے اب اس میں زیلی بہت ساری تفصیل ہے کہ وہ کونسی وجوہات ہیں کونسی نہیں تو جس کے پاس کوئی خاص صورت حال ہو مسئلہ ہو تو وہ تحریری طور پر کسی دارلیفتہ سے پوچھ لیا اور اپنے خاص صورت حال کے حوالے سے جواب حاصل کریں جی چیک ہے بہت بہت شکریہ ہم صاحب اصولی باتیں بیان فرما دیئے سپیسیفیکلی کوئی اگر مسئلہ ہے تو پھر تفصیل صاحب ڈیٹیل سے ریٹن میں پوچھ سکتے ہیں تو آپ کو دارلیفتہ سے جواب ملے جائے کہ مفتی افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں مفتی افتخار صاحب سے انشاءاللہ رزیز کسی روز درخواست کروں گا اگر وہ آج بتانا چاہے ہیں تو آج بھی میرے ذہن میں بھی یہ فتوے کی تحریری فتوے کے مطلق بات آئی کیونکہ جامد رشید کے دارلیفتہ اس کی انتظامی ذمہ داریاں عظیب صاحب کے پاس ہیں تو وہ طریقہ کار بتا سکتے ہیں اپنا ای میل ایڈریس اپنے فون نمبرز جو افیشل وہاں پہ رابطے کے لیے جو ہات لائنز ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں تاکہ جو پروسیجر ہے فتوہ حاصل کرنے کا اس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے یہ بھی تو وہ آگاہ کر دیں گے تو ہمارے ناظرین کو بھی سہولت ہوگی تو اگر وہ آج مناسب سمجھیں گے تو آج بتا دیں گے نہیں تو کسی اور دیں انشاءاللہ وہ آپ کو یہ طریقہ بھی پورا بتا دیں گے موسیٰ صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے اور سوال محمد تحسین صاحب کا انڈیا سے کیا بیٹا والدین کا تجدیدیں نکاح کر سکتا ہے اور اس کے گواہ بیٹے بن سکتے ہیں جی بوقت ضرورت بیٹا تجدید نکاح کرا سکتا ہے اور تجدید نکاح کرانے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک کی طرف سے مجلس نکاح میں وکیل ہو یا یہ ہے کہ وہ گواہ بن رہا ہے یا یہ ہے کہ وہ قاضی بن کر خطبہ پڑھ رہا ہے تو بہرحال یہ ممکن ہے یہ تینوں مطالب میں سے کوئی ایک مطلب اس کا ہوگا تو وہ یہ تینوں کام کر سکتے ہیں اور گواہ بھی بن سکتا ہے بہت شکریہ بندوزیر احمد صاحب آئینڈیا سے کیا آج کل کے دور میں قرآن کی آیت کو حق مہر بنایا جا سکتا ہے نیز شریعت میں کم سے کم حق مہر کتنا ہے قرآن کریم کی تلاوت کو تو کسی کے اہام بھی مہر قرار نہیں دیا گیا ہے البتہ تعلیم قرآن مہر بن سکتا ہے یا نہیں تو امام شافر عحمد اللہ تعالی کی مذہب میں تعلیم قرآن مہر بن سکتا ہے لیکن امام ابو حنف عحمد اللہ تعالی کی مذہب کے مطابق قرآن کریم کی آیت کا جو ظاہر ہے انتب تغو بی اموالکم اس کے روح سے مذہب یہی ہے احناف کا کہ مال ہونا چاہیے اور اس کی کم از کم مقدار دس درہم ہے گرام کہتے بار سے چون تیس اشاری یا سفر دو گرام چاندی یا اس کی قیمت یہ کم از کم مہر کی مقدار ہے جی جی بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں آؤں گا محمد تسلیم مختص صاحب انڈیا سے بوچھتی ہے اپریل فول کی کیا حقیقت ہے بس اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک مان کوشمولیت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے اس میں جھوٹ بولنا بھی ہوتا ہے دوسرے کو دھوکہ دینے بھی ہوتا ہے دوسرے کو تکلیف دینے بھی ہوتا ہے اور جو بھی برائیہ ہے اس میں معاشرتی متعددی جس سے ایک انسان کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سارے چیزیں اس میں آئی جاتی ہے تو اس کا پس منظر جو تاریخی پس منظر ہے وہ جو بھی ہو اس سے ہمارا سروکار نہیں ہے اس کے جو موجود حقیقت ہے وہ یہ کہ ایک انتہائی بےہودہ چیز ہے اور شرعان یہ حرام کے درجے میں ہے اس دن جو کچھ کیا جاتا ہے اپریل فول کے نام سے تو اس کی اجازت نہیں ہے اس سے اجتناب ضروری ہے اجتناب ضروری ہے حرام کے درجے میں ہے مصافر مارے تو اجتناب کرنا چاہیے بارحل اور اگلہ سوال ہم سے پوچھا ہے کاشف خان صاحب اٹک سے ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم نماز جنازہ پڑھو تو میت کے لئے خالص دعا مانگو تو کیا یہ بات دلیل درست ہے لوگوں کی بس جو الفاظ ہے اس میں یہ ہے کہ جنازہ پڑھتے وقت جو دعائے آپ پڑھتے ہیں جی کیونکہ جنازہ دعا ہی کا دوسرا نام ہے اس میں جو کچھ بھی ہے وہ غالب حصہ اس کا دعا ہی ہے تو اس دعا میں آپ اخلاص اور توجہ سے اپنے بائی کے لئے مغفرت مانگا کریں یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ایک بار جنازہ پڑھ چکے ہو تو اس کے بعد الگ سے دعا کی جائے الگ سے دعا کا حکم کسی بھی حدیث میں نہیں ہے اور کسی بھی صحابی یا مجتحد کے عمل سے وہ ثابت بھی نہیں ہے یہ کیسا شریعت ہے جس پر کسی صحابی نے عمل نہیں کیا کسی مجتحد نے نہیں کیا اگر یہ شریعت کا حصہ ہوتا تو وہ حضرات ضرور اس کو بلکل اس کو زیر عمل لاتے اور اس کو نظرانداز نہ کرتے جبکہ کوئی رکاوڈ بھی نہیں تھی اور اس کے لئے جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ وجہ اس آج بھی پائے جاتے اور اس زمانے میں بھی تھی تو ایسی چیز میں ایک کامل سنس کی بات ہے کہ جب ان حضرات نے ایک کام نہیں کیا تو شریعت کا حصہ یا نہیں ہے نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ بنت مصطفی صاحب انڈیا سے پوچھتی نماز میں کوئی غلطی معلوم نہیں ہے مگر احتیاطا نماز لوٹا لی تو گناہ ہوگا بس احتیاط اس کو کہتے جہاں کوئی وجہ کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہو خدشے کی قفیت ہوتا آدمی وہاں کھا رہے جہاں کوئی بھی وجہ نہیں ہے یقین ہے کہ کوئی ایسی وجہ نہیں یہ شک بھی کسی چیز کے بارے میں نہیں ہے تو خامخہ یہ عادے کی جو وہ ہے یہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو خامخہ ایک تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے تو شریعت اس طرح غیر ضروری بوجھ کو اپنے اوپر ڈالنے کو بھی پسند نہیں کرتی تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ فیض لغاری صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتی ہے اگر بھولے سے جنابت کے حالت میں نماز پڑھ لی تو کیا ہو جائے گی یا نہیں بس گناہ تو نہیں ہوگا اس لئے کہ بغل سے کم ہوا ہے لیکن نماز نہیں ہوگی اور نماز کا عادہ فرض ہے ضروری چیک بہت شکریہ مفتی افتخار صاحب کی خدمت میں لے کر آوں گا سوال وقعہ اس معاویے صاحب پوچھتے ہیں کیا فوت ہو جانے والے نو مولود بچے کا اقیقہ کرنا ہوتا ہے لیکن سات دن گزر جانے کے بعد اقیقہ ادا ہو جاتا ہے یا وہ صدقے میں شمار ہوتا ہے جو بچہ فوت ہونا ہے اس کا تواقیقہ نہیں ہوتا اس لئے کہ اقیقہ رد بلا کے لئے ہیں مسائل اور بلائیں ٹالنے کے لئے ہیں اور جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کے اقیقہ کی ضرورت نہیں لی البتہ جو زندہ ہے تو اس کا اقیقہ ساتھوی دن کرنا مستحب ہے اور انہیں ساتھوی دن نہیں کر سکے تو آئندہ زندگی میں موت سے پہلے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے وہ خود بھی بالغ ہونے کے بعد بھی اپنا اقیقہ کر سکتا ہے ٹھیک کسی بھی وقت کر سکتا ہے جب بالغ ہونے کے بعد خود بھی آپ کر سکتے ہیں اقیقہ بہتر یہ ہے کہ جب بھی اقیقہ کریں جس دن ولادت ہوئی تھی ولادت سے ایک دن پہلے کریں فرض کریں جو مرات کو اس کی ولادت ہوئی تھی تو جب بھی اقیقہ کریں تو بہتر یہ ہے کہ وہ بودھ کے دن کرے گا تو یہ ساتھویں دن کہلائے گا ساتھویں دن کہلائے گا فارمولا ہے یہ ساتھویں دن پر کی سنت پر عمل کرنے گا کسی درجہ میں بہت بہت شکریہ بنت فضل صاحبہ کیا عورت کے لیے بچے کو پورے دو سال کی مدد دودھ پلانا ضروری ہے یا اس میں کمی کر سکتی دو سال مدد کا مطلب یہ ہے کہ بچے کا حق دو سال ہے لیکن اگر کسی ضرورت کی وجہ سے وہ ضرورت اور مجبوری ماں کی بھی ہو سکتی ہے بچی بھی ہو سکتی ہے اس مدد میں کمی کا تقاضہ ہو تو اس صورت میں کم مدد میں بھی پلائے جا سکتی ہے حق جو ہے وہ دو سال کا ہے اور دو سال کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ نہیں پلا سکتے حق ہے حق دو سال تھا کہ اس سے زیادہ نہیں پلا سکتے اس سے پہلے بھی اگر ایک سال چھوڑا دیئے سیئے گنجائش ہے بہت بہت شکریہ مفتی نویداللہ صاحب تشریف لے آئے ہیں اور بہت خوشان دے دیں ان کو اور سوال ہے مبین خان صاحب کا کوئٹہ سے مصابقہ پوچھتے ہیں ہم آفس میں گھاس پر جماعت کراتے ہیں گھاس دقیباً دو انچ لمبی ہے اور سجدی کی جگہ کافی نرم ہوتی ہے کیا ہمارا سجدہ صحیح ہو جاتا ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گھاس ہو یا کوئی بھی نرم چیز ہو اس کو سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی سر زمین پر رکھے تو وہ سر کو دبا کے رکھے تاکہ اس آخری حد تک وہ سر پہنچ جائے ایماتہ اور ناک جہے وہ آخری حد تک پہنچ جائے اس کے بعد وہ چیز نہ دب سکے یہ طریقہ ہوتا ہے اگر کسی نے ماز یہ کیا ہے کہ نرم چیز یا آگاز پر صرف ایسی سر چکھا دیا اور وہ اس کو دبایا نہیں کہ آخری حد تک پہنچ جائے تو اس سے وہ سجدہ دا نہیں ہوتا ہے اس لئے یہ کوشش کرنے چاہیے کہ آخری حد تک وہ زہر دیکھے سر پر کہ وہ آخری حد تک پہنچ جائے بہت بہت شکریہ اجمل خان صاحب ریاض سے پوچھتے ہیں آج یہاں ریاض کی ایک مسید میں نماز زہر ادا کی جاتے ہوئے دوسری جماعت پر نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک دس سال کا لڑکا نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے سارے بڑے لوگ کھڑے ہیں تو کیا نابالک کا جماعت کرانا درست ہے احناف کے نزدیک نابالک جو ہے وہ امامت نہیں کرا سکتا ہے اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ کبھی یہی مذہب ہے اور امام مالک رحمہ اللہ کبھی یہی مذہب ہے اگر نابالک ہو تو وہ فرض میں یا کسی بھی تراوی وغیرہ میں امامت نہیں کرا سکتا البتہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بساوقات اگر وہ بلوغ کی علامات نہیں ہے عمر کے اعتبار سے اگر وہ بالک نہیں یا مثلا پندرہ سال جو ہے وہ لیکن علامات کی اعتبار سے بساوقات لڑکا جو ہے وہ بالک ہوتا ہے آج کل کے اعتبار سے بارہ سال کبھی امکان ہے ہو سکتا ہے دس گیارہ سال کبھی ہے تیرہ چودہ سال کا تو ہو سکتا ہے پندرہ سال تک تو بالک جو ہے یعنی دونوں طریقے سے یہ تو علامات کے ذریعے جس طرح کے بلوغت کی علامات ہوتی اس کی وجہ سے وہ بالک ہو یا یہ کہ پندرہ سال جو ہے وہ اس کی عمر ہو تو وہ بالک شمار ہوتا ہے تو اگر ان دونوں اعتبار سے وہ بالک نہیں ہے تو پھر اس کا وہ کمی ہے جو میں نے ارسا دی ہے بہت بہت شکریہ سبا خان صاحبہ انگلینڈ سے پوچھتی ہیں کہ سجدہ صاحب کے دو سجدوں کے بعد دوبارہ تحییت سے شروع کرنا ہے یا تشہد کے بعد جی ہاں دوبارہ تحییت سے شروع کریں گے اور اس کے بعد درود شریف اور دعا پڑھیں گے جی سلام پہریں گے بہت بہت شکریہ محمد عاصم صاحب میرے پرخواست آپ کو بتایا سوالات کا کتنا حجوم ہے اور جس کی وجہ سے آپ سب لوگوں کے سوالات ہم اس پروگرام میں شامل نہیں کر پاتے آپ ذرات کو شکبہ بھی ہوتا ہے ہم سے تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ وہ سوالات جو نہایت ہی عام نویت کے ہیں خدا نہ خاصتہ کسی کے کسی بھی سوال کی اس کو کوئی درجہ بندی اس کی کرنا مقصود نہیں ہے اس کو کم بتلانا مقصود نہیں ہے آپ کا ہر سوال ہمارے ماتے کا جھمر ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بہت اہم اہم سوال اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں تو ان اہم ترین سوالات کو جن کا تعلق وراثت کے مشکل مسائل سے ہوتا ہے جن کا تعلق طلاق اور نکاح کے مشکل مسائل سے ہوتا ہے تو ان سوالات کو چھوڑ کر اگر ہم یہ بتائیں گے ویتر کا طریقہ مطلب ویتر کا طریقہ تو آپ کسی گھر میں بھی کسی اپنے والد صاحب سے سمجھ لیں وہ آپ کو بتا دیں گے ایسے سوالات سے اور یہ سوالات کئی بار ہو بھی چکے ہیں اور باقی تمام ازراز سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ سوالات جو آپ اپنے مسجد کے مولانا صاحب سے مدرسے کے گاری صاحب سے سمجھ سکتے ہیں ان کو وہاں سمجھ لیں اگر وہاں مسئلہ حل نہ ہو تو پھر یہاں رجوع کریں تو میری آپ سے درخواست ہوگی بہت بہت شکریہ آپ کا وہ مشاہد ساملدار سے پوچھتے ہیں قصر نماز کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اس تمام نمازوں کی رکاتیں بھی بتا دیں کہ کتنی پڑھنے ہیں قصر نماز پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو آدمی عام حالت میں اقامت کی حالت میں نماز پڑھتا ہے فرق یہ ہو جاتا ہے کہ رکاتوں میں کچھ فرق ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ فجر میں فرض جو دو رکاتیں وہ تو دو رکاتیں ہی پڑھنے ہوتی ہے فرض اسی طرح زہر میں چار رکاتیں تو وہ بھی دو رکاتیں ہو جاتی ہے اثر میں چار رکاتیں ہیں تو وہ بھی دو رکھاتے ہو جاتی ہیں مغرب کی نماز تین رکھاتے ہیں تو وہ تین ہی پڑھنی ہوتی ہے اس میں کمی نہیں ہو سکتی اور عشاء کی جو فرض ہے وہ چار رکھاتے ہیں تو وہ دو پڑھنی ہوتی ہے اس کی علاوہ سنتیں ہیں اگر وہ وقت ہے ان کے پاس اتمنان کے ساتھ وہ پڑھ سکتے ہیں تو سنتیں پڑھنی چاہیے اور اگر جلدی میں ہے کہ گاڑی نکل رہی ہے کوئی اور مسئلہ ہے تو پھر فجر کی سنتیں تو کم از کم پڑھنی چاہیے باقی اگر وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے اللہ چاہیے سفر میں اور رہی ویتر کی بعد تو ویتر پڑھنا بھی ضروری ہے جس طرح کے فرض پڑھنا ضروری ہے تو ویتر کی بھی تین رکھاتے وہ پڑھے گا بہت شکریہ آپ بنت عزیر رحمت صاحب صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں سوال آپ سے درخواست ہے بہترمہ کہ یہ سوال آپ کا اس پروگرام کے لئے ریلویڈ نہیں ہے یہ سوال ان مسائل سے تعلق رکھتا ہے یہ پروگرام جو ہماری روز مرر کی زندگی سے بات کرتے ہیں اب یہ جو سوال ہے کہ مولانا شریف علی تحانوی رحمت اللہ علیہ و حکیم الومت کیوں کہا جاتا ہے ہم کیوں کیسے بتا سکتے ہیں یہ حضرت موف صاحب کیسے بتا سکتے ہیں یہ جو لوگ ان کو کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں بس کہتے ہیں ان کو جنہوں نے ان کو یہ نام دے دیا بس ٹھیک ہے ان کے احترام میں دے دیا ان کو تو میرا خیال ہے ان چیزوں کا تعلق اس پروگرام سے بارال نہیں ہے عزیز واللہ صاحب اٹھ گرام سے پوچھتے ہیں مسنون دعائیں والی کتاب سائیڈ کی جیب مستقل طور پر رکھنا تاکہ جب کسی دعا کی ضرورت پڑے تو کتاب میں دیکھ سکیں کس حد تک جائز ہے یعنی کن کن مواقع اور حالات میں رکھنا ٹھیک ہے اور کن مواقع اور حالات میں ٹھیک نہیں ہے ویسے تو فی نفس سے ہی جب مسنون اذکار والی دعاوں والی کتاب چا پاکڑ سائیڈ کا جیبی سائیڈ کا وہ اگر جیب میں چھپا ہوا رکھا ہوا ہے تو تمام حالات میں عام حالات میں اس کو رکھ سکتے ہیں کوئی اس میں استثنائی صورت نہیں ہے البتہ اس وقت منع کیا جاتا ہے کہ جب یہ قرآن کریم کی آیت ہو یا اللہ کا نام ہو یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہو اور وہ کلی حالت میں ہو تو اس حالت میں اپنے ساتھ بیت الخلا لے کے جانا اور ایسی جگہوں میں لے کے جانا جہاں ان کی بیدے بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ احکام بتایا جاتے ہیں کہ وہاں یہ نہ لے کے جائیں لیکن اگر وہ کتاب چاہ کی شکل میں ہیں اور جیب کے اندر موجود ہیں اور اس نیت سے رکھے ہوئے ہیں کہ جب کوئی دعا پڑھنی ہے کوئی ذکر کرنی ہے تو اس میں سے دیکھ کر پڑھے تو اس میں کوئی حالت نہیں عام حالات میں اور ہر وقت رکھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اگلے سور حفظہ نعود صاحبہ پوچھتی ہے بچیوں کو قرآن پڑھایا پھر کسی بچی کے قرآن ختم ہونے پر اس کے گھر والوں نے اپنی خوشی سے معلمہ صاحبہ کو کوئی حدیعہ دیا جبکہ معلمہ نہ تو قرآن پڑھانے کے پیسے لیتی ہے اور نہ حدیعہ کی درخواست کی ہے انہوں نے ایسی صورت میں اس حدیعہ کے لینا اس معلمہ کے لیے مصاب جائز ہوگا یا نہیں بلکل جائز ہے اس میں کوئی حرج کوئی حرج نہیں ہے محمد عارف صاحب کراچی سے کیا کسی شخص کو تین جوڑے کپڑوں کے علاوہ نہیں رکھنے چاہیے اس میں ہمارے کچھ حضرات تو یہی فرماتے ہیں کہ تین جوڑے ضرورت میں داخل ہیں اور بعض مرتبہ یہ تفصیل کی جاتی ہے کہ تین جوڑے سردی کے اور تین جوڑے گرمی کے یہ ضرورت ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی کپڑے ہوں گے وہ ضرورت سے زائد ہوں گے البتہ بعض معاصر علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ جو کپڑے جتنے کپڑے زیر استعمال ہیں وہ سب ضرورت میں داخل ہے لہٰذا اس کی کوئی حد نہیں ہے وہ چاہے دس جوڑے ہوں یا بیس جوڑے ہوں جب وہ استعمال میں آگئے ہیں تو وہ ضرورت میں داخل ہے احتیاط پہلے والے قول پر ہیں اور گنجائش دوسرے والے قول میں بہت بہت شکریہ مفتی نعوید اللہ صاحب کی خدمت میں آوں گا محمد بقاہ صاحب پیرس سے پوچھتے ہیں اگر سفر میں زہر کی قصر نماز نہ پڑھ سکے اور قضا ہو جائے تو بعد میں وہ کیسی پڑھنی ہے دو رکعت یا چاہے قصر نماز جب قضا ہو جائے بعد میں اسی طرح دو رکعتیں ہی پڑھیں گے شکریہ امی سالم صاحب انڈیا سے مخصوص ایام میں خواتین کا قرآن سننا کیسا ہے جائز ہے قرآن مجید سن سکتے بہت شکریہ عبدالخالق صاحب کے پی کے سے کیا حالت ہے جنابت میں بچے کو دودھ پلانا جائز ہے جائز ہے دودھ پلانا بھی جائز ہے اور کھانا وغیرہ پکانا بھی جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں نور صاحب پشاور سے کیا چھے طولہ سونا پر زکاة ہوگی جبکہ شوہر کا کام نہیں ہے دیکھیں یہ نساب میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر چھے طولہ سونا ہی ہے فقط اس کے ساتھ نہ ان کے پاس چاندی ہے نہ پیسے ہے نہ مال تجارت پیسے اگرچہ کچھ کم ہی کیوں نہ ہو تو اگر یہ تینوں چیزیں اس کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر چھے طولے پر زکاة نہیں ہے اس لئے کہ پھر نساب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ساڑھے ساتھ طولے سونا ہو اور اگر اس سونے کے ساتھ کچھ رقم یعنی نقدی ہے اگرچہ تھوڑی سی کیوں نہ ہو تو پھر اس نقدی اور سونے کی قیمت کو ملا کر ساڑھے باون طولے چاندی کی قیمت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس تک پہن جاتی ہے تو زکاة لازم ہوگی اور ظاہر ہے آج کل تو یہ ساڑھے چھے طولے سونے کی قیمت اور اگر کچھ رقم ہو تو ملا کر ساڑھے باون طولے چاندی کی قیمت کو پہن جاتا گی تو زکاة لازم ہوگی بہت برشک ہے اگلا سوال ہے محمد نیاز صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں جو رقم کسی کو کرز دی ہو اور اس کی ادائیگی رفتہ رفتہ ہو رہی ہو تو اس کی زکاة کس طرح دی جائے گا جو رقم کسی کو کرز دی ہے ظاہر ہے اس پر اور کرز ملنے کی امید بھی ہے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ وہ رقم کی ادائیگی ہو رہی ہے تو اس رقم پر زکاة ہے اگر وہ رقم نساب کی حد تک پہن جائے اور اگر وہ خود نساب کی حد تک تو نہ پہنچے لیکن ساتھ میں دوسری رقم جو اپنے پاس موجود ہے یا چاندی اور ایک کو ملا کر وہ نساب کی حد تک پہن جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے اس رقم پر زکاة لازم ہوگی اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اصول کرنے کے بعد سابقہ تمام سالوں کی زکاة دے دیں تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا اس لیے کہ پھر وہ حساب رکھنا مشکل ہوتا ہے بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر سال اس رقم کا اندازہ کر کے ساتھ میں جو دوسری رقم ہے تو ہر سال اسی اعتبار سے زکاة دیتا رہا ہے مثلا ایک لاکھ روپے اگر کرز دیئے ہیں تو اپنے پاس جو نقضی موجود ہے اسی ایک لاکھوں نقضی کے ساتھ شمار کر کے زکاة کی ادائیگی کرتا رہا ہے ہم بعد میں جب یہ رقم اصول ہو جائے گی تو یہ مشکل نہیں ہوگی کہ اچھا ایک سال میں یہ رقم کتنی تھی پھر کتنی ہوئی پھر کتنی ہوئی تو اس مشکل سے بچنے کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ابھی سے اس کی زکاة دینا جو نا وہ شروع کر بہت بہت شکریہ آپ کا سید مہین الدین صاحب جدہ سے میرا گھر تقریباً تیس لاکھ روپے کا ہے آدھے گھر میں خود رہتا ہوں اور آدھے کرائے پر دی ہوئے زکاة ہے ریاشی گھر پر زکاة نہیں ہوتی ہے زکاة فقط اس پلارٹ یا گھر پر ہوتنے کہ جو تجارت کی نیت سے خریدا ہو اور آگے بھی تجارت کی نیت ہو یعنی بیشنے کی نیت ہو جو ریاشی گھر اپنے لئے آدمی بناتا ہے تو اس میں زکاة اس کی یعنی قیمت پر زکاة نہیں ہوتی ہے البتہ جو حصہ انہوں نے کرائے پر لیا ہے اور کرائے جب وہ ان کو ملے گا مثلاً اسی میں نے جب وہ زکاة دینے کا وقت آیا ہے اس میں نے جب اس کو کرائے ملا ہے تو اس کو دیگر نکدی کے ساتھ شامل کریں گے اگر وہ صحابی نصاب بن جاتا ہے تو پھر وہ زکاة آدھا کرے گا اگر نہیں بنتا ہے تو پھر زکاة آدھا نہیں کرے گا مطلب یہ ہے کہ مکان کی قیمت جو ریاشی مکان ہے اس کی قیمت کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اس سے اصول ہونے والے کرائے کو جو اس مہنے میں اس کے پاس نکدی کی صورت میں موجود ہے اس کو دیکھیں گے اس کو زکاة کی نصاب شمار کریں گے اس کو نصاب کے ساتھ شمار کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا نوشابہ صاحبہ امریکہ سے پوچھ رہی ہیں کیا ہم سید فیملی کو زکاة دے سکتے ہیں جبکہ وہ بیوہ ہے دو بچے ہیں بیٹے کی انکم بہت کم ہے بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے کہ سید کو زکاة نہیں دے سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو ان کو زکاة دینے سے وہ زکاة کی عدائیگی نہیں ہوگی البتہ یہ ہے کہ جو اس طرح مجبور ہو تو اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ دوسرے طریقوں سے ان کی مدد کی جائے یعنی ان کے جو ہے کسی اور طریقے سے ان کو حدیعہ دے دیں کسی اور طریقے سے مدد کی جائے یہ زکاة جو ہے جو مالک ملک اچھیل ہے اس سے ان کی مدد کرنا خود حدیث میں اس سے ممانات آئی ہوئی ہے اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی مستحق زکاة کو وہ زکاة دی جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ بھئی آپ کو یہ رکم دیئے آپ اس کے ذریعے کچھ مدد ان کی کر لے یعنی کسی اور کو تملیق کرا کر پھر سادات کی مدد کی جائے تو یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر زکاة ہی کی رکم کو استعمال میں لانا ہو تو یہ دو طریقے ہو سکتے ہیں برائرہ سید کو زکاة دینے سے زکاة کی آدائیگی نہیں ہوتی ہے بہت بشکریہ آپ کا تینوں واسز مہمانوں کا بہت بشکریہ ناظرین محترم آپ کا بہت بشکریہ دنیا برس سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنے کے لیے انشاءاللہ رزیز کلاب سے ملاقات ہوتی اور ملاقات کی سلسلے اب تو الحمدللہ بہت سارے ہیں اس پروگرام کے علاوہ بھی صبح آٹھ بجے درس قرآن یا ایوہ الناس سب پہر تین بجے درس حدیث قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رات کو پھر آپ کا اپنا یہ پروگرام آپ کے مسائل کا حل تو انشاءاللہ کل صبح سے دوپہر اور پھر شام تین جگہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اجازت دیجئے تب تک اللہ حافظ